اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیس اسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ امیشہ ازاد خان آج نئی پیشنگوئیاں ہیں لیکن پیشنگوئیوں کے ساتھ میں کچھ چیزوں کچھ جوڑتا ہوا چلوں گا میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ سال جو ہے دو ہزار چوبیس اس کے ڈیجٹ آٹھ بنتے ہیں اور آٹھ لڑائی کا ہوتا ہے اور آٹھ سے زلزلے ہیں آٹھ تاریخ آٹھ کے ڈیجٹ میں لڑائیاں ہیں سیول وارز ہیں میرے لئے ایک حیران کن بات ہوگی رات میں ٹی وی کو دیکھ رہا اس میں سن رہا تھا کہ پاک ایران بورڈر کا جو حصہ ہے اس ایریے میں زلزلہ آیا جس کی گہرائی پینتیس کلومیٹر تھی زیر زمین اور اس پینتیس کے ڈیجٹ کو جب میں نے کاؤنٹ کیا تو تین اور پانچ وہ بن گیا آٹھ اور جو زلزلے کی شدت تھی وہ پانچ اشاریہ چار تھی جب اس دونوں ڈیجٹ کو میں نے کاؤنٹ کیا تو بن گیا نو اس سال کا جو بادشاہ تھا میں نے آپ کو صاف اور پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ منگل ہے اور منگل کا جو لکی نمبر ہے منگل سے ریٹ وہ نو بنتا ہے اور اس سال کا جو وزیر ہے وہ میں نے کہا تھا وہ شنی ہے سیٹرن جس کا لکی نمبر جو چار اور آٹھ ہوتا ہے تو آٹھ بھی میں بتاؤں گا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پینتیس کے حوالے سے آٹھ بنا اور پانچ اشاریہ چار شدت کا زلزلہ وہ نو بنا یہ دونوں چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوئیں تیسری بات یہ ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اور اس میں آٹھ فروری جو ہے آٹھ کا ڈیجٹ وہ شنی سے ہے شہباز شریف صاحب سے جو ہے اس میں وزیری آزم بنے اور اس سال کا وزیر جو ہے وہ شنی ہے تو وہ وزیری آزم بن گئے اور نو کو ریزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں تو نو جو ہے وہ منگل سے منگل اس سال کا باشا اور آصف علی زرداری صاحب باشا بن گئے وہ کہ ہمارے ملک میں صدر کہلاتے ہیں تو وہ صدر بن گئے اچھا یہ بڑی اہم بات اب اس مہینے میں ہی پچیس مارچ کو چاند گرہن دو اور پانچ سات بنتے ہیں تو سات کا جو ہنسہ ہے اوپر والے جو لوگ ہیں وہ تو پاورز میں رہیں گے لیکن ان کے جو نیچے والے لوگ ہیں چاہے وہ اپوزیشن جماعتی ہی ہوں تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن اور سٹیگل میں رہیں گی اب پی ٹی آئی کی طرف میں جاؤں اور عمران خان صاحب کی طرف جاؤں عمران خان صاحب تو ابھی میدان میں نہیں ہے وہ اڈیالہ یونیورسٹی میں ہیں لیکن پی ٹی آئی کے لیے میں صحب بتا رہا ہوں منافقت ہوگی کے لیے منافقت ہوگی کیونکہ چاند گرہن سات کا وہ ڈیجٹ بن رہا ہے پچیس کو دور پانچ کہیں تو سات تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مارچ میں پی ٹی آئی نے صبر و تحمل کا مظہرہ کرنا ہے اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ پھر تلوار ایک لٹک گئی کوئی ایک ان کو دوبارہ کوئی کیس کے حوالے سے میرے خال سے بلایا گیا اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر گرفتاری والی بات آ گئی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرنٹ فوٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو پی ٹی آئی کو اس مہینے مشکلات بھی ہوں گی اور اگلے مہینے جو ہے آٹھ جو ہے اپریل کو سورج گرہن ہے اور وہ بھی اٹھی ہے اور آٹھ کے ڈیجٹ کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ آٹھ کا ڈیجٹ اچھا نہیں ہوتا اس میں زلزلے طوفان لڑائیاں معاملات ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپریل جو ہے وہ خود مریق سے ہے اور وہ آٹھ اپریل مریق وہ بھی نو میں ہے آٹھ اور نو اس میں پھر شامل ہو رہا ہے شنی بھی شامل ہو رہی ہے اور منگل بھی ہو رہی ہے ہو رہا ہے تو اس لئے پی ٹی آئی کو فرنٹ فوٹ پہ بھی زیادہ نہیں جانا نہیں تو گرفتاریاں بھی ہوں گی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خود منگل سے ریلیٹ ہیں اور وہ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے اگر آٹھ اپریل گزر جاتی ہے اگلا مہینہ گزر جاتا ہے آٹھ کے بعد شیک ہین کی طرف جائیں گے لیکن آٹھ سے پہلے اگر آپ نے شدت اختیار کی اب جیسے کہ پی ٹی آئی جلسے کے لیے جگہ بھی مانگ رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں اور تئیس مارچ کے حوالے سے مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی شدت آئے گی گو کے عدالت بلا بھی سکتی ہے حکومت کو کی جگہ کے حوالے سے تو حکومت پلے لے سکتی ہے دہشتگردی کے حوالے سے تو بات رہ جائے گی اور پھر پی ٹی آئی جو ہے بیک فوٹ پہ جائے گی اس سے جو ہے عمران خان کے اوپر اور بوجھ آئے گا تو اڈوائز میری یہی ہے کہ ایک تو آپسی لڑائی سے بھی بچیں جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپس میں آپ الجھیں گے پی ٹی آئی والے جس نے پھر حامد رضا صاحب بھی تھوڑے ان کے رویے میں تبدیلی آئی اور دیکھا بھی آپ نے تو آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے میں یہی کہوں گا کہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ ضرور خوشکبری دوں گا کہ خان کی بیلے ہوتی جائیں گی لیکن پی ٹی آئی کی جو اس وقت کور کمیٹی ہے جو باہر ہیں اس وقت کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کوئی ایسا بیان دیں تو اس کا بوجھ خان پہ آئے گا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اگلے منہ شیٹ ہینڈ کی طرف بات جائے گی تو اگر ہم فرن فوٹ پہ گئے کیونکہ ہمارا مقصد خان کو لانا ہے خان جب آئے گا تو ہر چیز میں خود با خود ٹھہرا ہو آئے گا اور یہ پھر اپوزیشن جو جماعت ہے پی ٹی آئی یہ ٹف ٹائم دے دے گی حکومت کو اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس مہینے اور اگلے مہینے اور املیاں گاڑ لے گی اپنے پنجے گاڑ لیں گے لیکن پنجے نہیں کہیں گے املیاں کہیں گے جو ہے وہ امران خان صاحب کے پاس ہے جب وہ آئیں گے تو وہ حکومت کی گردن پر خود اگوٹا رکھ دیں گے اور اس کا سانس جو ہے وہ نکل جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ تسلی سے اس وقت چلیں تو اتنا ہی پی ٹی آئی کے لئے بہتر ہے امران خان صاحب کے لئے بہتر ہے اور امران خان یہ جو روشن ستارے ہوں گے جو بہترین ہوں گے جو آئندہ اس سال میں اس سال میں ہی جو اٹھارہ سپتمبر کو چاند گرینہ ایک اور آٹھ نو ہوتا ہے اور نوہ مہینہ ہے وہ والا چاند گرین خان کے لئے ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی کے لئے ہوگا اس کی عزت کے لئے عزت اللہ نے بہت دی جیت کے لئے ہوگا اور دوسری بات دو اکتوبر کو جو سورج گرین ہے وہ جو دو آرہی ہے وہ بھی خان کا لکی ہے جو کہ میں نے ہمیشہ پہلے کہا ہے دو ساتھ اور نو خان کے لکی ہوتے ہیں اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور ان کے جوابات کی طرف آتا ہوں ساجد علی والدہ شمیم اختر ہیں سولہ آٹھ انیس سو نوے ہیں اور میرا کارڈ نہیں رہا پروٹوگول اچھا پروٹوگال کا آپ نے سوال کیا ہے میں نے کہا ہے بیٹا اسی سال آجائے گا اچھا جی میرا نیم نیم اشرف ہے اور بیغم کا نام پاکیزہ ہے اور پانچ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے اچھا جی یہ آپ کا نیم اور پاکیزہ بیٹا کنیا راشی میں بیغم ہے آپ کی اور ان پر گیتو لگا ہوا ہے تو اگر بہت بھی ڈلے ہوگی تو دو سال بعد انشاءاللہ اولاد اللہ کے حکم سے ہوگی اچھا راشید محمود ہیں اور والدہ بشیرہ بی بی ہیں اور مسکت میں امان میں کنسٹرکشن کمپلی ایل ایل سی میں جانا چاہتا ہوں کیا جانا اچھا ہے بیٹا یہ تو کل بھی میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا ہے اور آپ نے آج پھر یہی کر لیا ہے اچھا سر کیا حال ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تینکیو جی اچھا جی پھر آگئے ویڈیو کرتے ہیں آپ کی پی ایسل والی پریڈکشن ٹھیک ہو گئی بہت بیرمانی تینکیو میں نے بلکل کہا تھا جی کہ پی ایسل جو ہے اسلام آباد جیت جائے گا اور وہ جیت گیا اور وہ میں نے فلک شیخ کے پرگرام میں بھی کہا تھا اور اپنے پرگرام میں بھی کہا تھا ساجید علی مدر شمیم اختر سولہ آٹھ انیش و نوے ہیں فادر اچھا یہ تو ہو گیا جی اچھا جی تو ماشاءاللہ آج ہم نے آپ کے سوالات کے جوابات دیئے ہیں اور باقی آج کی اچھی بات میں میں یہ ایک بات کروں گا کہ زیک گولڈ سمیت جو ہیں وہ محترمہ جمیمہ گولڈ سمیت کے بھائی ہیں اور انہوں نے ایک سال میں تقریباً گہرہ مرتبہ ٹریفک کے قانون کی خلاف فرضی کی جس پہ انہیں آٹھ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ جرمانہ ہوا اتنا بڑا نام اور وہ میر کے بھی امیدوار تھے پہلے کبھی تو اس نے بڑے شخص کو آٹھ ہزار سے زیادہ پاؤنڈ سے زیادہ جرمانہ ہوا ہمارے ملک میں اتنا بڑا کوئی بندہ ہو تو اس کے لئے روٹس لگ جاتے ہیں اس کو پروٹوکورٹس ملتے ہیں یہ لمحہ فکریہ سوچنا چاہیے کہ باہر کے لوگ قانون پہ عمل کرتے ہیں اور ہم عمل درامت نہیں کرتے ہیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو خیال رکھئے گا امید شہزاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ